اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں اگر آپ عالم اسلام کی اور عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی سبسکائب کر لیں ہمارے ورس اپ گروپ ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور تعروف لکھ کر میسج کریں آپ کو گروپوں میں شامل کر لیے جائے گا افغانستان کے حوالے سے اہم خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغانستان کے اندر امریکہ بدماشی سے باز نہیں آ رہا ہے ایک تازہ خبر کے مطابق آج پھر امریکہ نے افغان تالیبان پر ایک اور بڑا بم گرا دیے ہیں امریکہ افغان تالیبان کی امارت اسلامیہ کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تالیبان کا اسلامی نظام امریکہ کی آنکھوں میں کھڑکتا ہے اور یورپ اور تاغوت کی آنکھوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا کے اندر جو کیپٹلزم کا نظام ہے یہ دوسرے لفظوں میں سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ برقرار رہے اگر تالیبان اسی طرح سے پاپولر ہوتے گئے مضبوط ہوتے گئے اور وہ اپنے ملک کو ایک کامیاب حکومت کی وجہ سے یا حکومت کے نظام کے ذریعے سے مضبوط بنا چکے تو پھر مسلمانوں کا اروج شروع ہو جائے گا مسلمانوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے ناظرین اکرام امریکہ مختلف طریقوں سے تالیبان کو گھیرے میں رکھے ہوئے ہیں اور تالیبان کا محاصرہ کیا ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب سے تالیبان وجود میں آئے ہیں اس کے بعد سے لے کر آج تک تقریباً ستائیس اٹھائیس سال ہونے والے ہیں اب تک کہ امریکہ نے افغان تالیبان پر سے پابندیاں ختم نہیں کی ہیں تالیبان کا جو پہلا دور حکومت تھا اس زمانے میں بھی امریکہ کی تالیبان پر پابندیاں تھیں اور تالیبان نے امریکہ نے اس زمانے سے گھیر رکھا ہے اگرچہ چودہ مہینوں سے افغان تالیبان کامیاب حکومت کر رہے ہیں لیکن بہرحال امریکہ کی جو بدماشی ہے یا امریکہ کے جو مختلف طرح کے ہتکنڈے ہیں ان کی وجہ سے تالیبان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کی تازہ خبر کے مطابق افغان تالیبان پر امریکہ نے مزید پابندیاں آئید کر دی ہیں اس حوالے سے امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انٹونی بلنکن ان کی جانب سے ایک تازہ بیان نشر ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ افغان تالیبان سرکش ہیں افغان تالیبان لڑکیوں پر ظلم کر رہے ہیں افغان تالیبان عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں دے رہے ہیں بچیوں کے سکولوں کو بند کیا ہوا ہے لڑکیوں کے تعلیم کے خلاف ہیں اور اسی طرح سے افغان تالیبان نے ابھی تک جو سرکش گروہ ہیں یعنی کہ جو دہشتگرد گروہ ہیں ان سے اپنے تعلقات ختم نہیں کیے ہیں لہٰذا ہم تالیبان کو کسی بھی صورتے اب آزادی سے چلنے نہیں دیں گے یہ واضح طور پر بیان دیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو تازہ خبر کے مطابق افغان تالیبان پر امریکہ نے ویزوں کی پابندیاں آئیت کر دی ہیں یعنی کوئی بھی افغان تالیبان کا رہنما امریکہ کا ویزا حاصل نہیں کر سکے گا اور افغان تالیبان اگر کسی اور ملک کا یعنی یورپ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی امریکہ نے پابندیاں آئیت کی ہیں افغان تالیبان کے اوپر ویزا پابندیوں کے حوالے سے جو بیان ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک تالیبان کو ویزے نہ دے اور دنیا کا کوئی بھی ملک تالیبان کو ویلکم نہ کرے اور دنیا کا کوئی بھی ملک تالیبان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہ دے اگر کوئی بھی ملک امریکہ کو بائی پاس کر کے تالیبان کے ساتھ دوستی کرے گا یا تالیبان کو ویزے دے گا یہ طالبان کے ساتھ تعلقات رکھے گا تو وہ امریکی غزب کا شکار ہوگا امریکہ انہیں قبول نہیں کرے گا اور امریکہ ان پر پابندیاں لگائے گا اور امریکہ بھی ان کو طالبان کی طرح ڈیل کرے گا یعنی وہ بھی طالبان کے ساتھی تصور ہوں گے اور ان کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ناظرین اکرام امریکہ نے ایک طرح سے طالبان کے خلاف اعلان جنگ کیے ہے تازہ درین اپڈیٹس کے مطابق ان پابندیوں کی وجہ سے افغان طالبان کو آنے والے دنوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے ناظرین اکرام جب کسی ملک کے حکومت کو یا حکمرانوں کو کوئی دوسرا ملک اپنے ہاں بلائے گا نہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت نہیں دے گا ویزے نہیں دے گا تو پھر وہ ملک کیسے ترقی کر سکے گا وہ ملک کیسے دنیا کے ساتھ رابطے جاری رکھ سکے گا اور کیسے وہ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکے گا چنانچہ ناظرین اکرام افغان طالبان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ امریکہ کی صرف اور صرف دشمنی پر مبنی پالیسی ہے ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ ہمارے ساتھ اس طرح کی دشمنی رکھے افغان طالبان بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ہم آپ کے ساتھ اچھی دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں آپ مساوی تعلقات رکھیں ہم آپ کے لئے ساتھ تعلقات رکھیں گے معاشی کریں گے تو اس کا نقصان بھی آپ ہی کو ہوگا اور اس کا نقصان افغانستان کے ان غریب لوگوں کو ہوگا جو اس وقت دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں ناظرین اکرام امریکہ نے پچھلے بارہ تیرہ مہینوں سے افغانستان پر پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں اور افغان طالبان پر جو پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے افغانستان کے اندر ستر لاکھ سے زائد لوگ ہیں جو دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں امریکہ نے افغانستان کے نو عرب ڈالر کے اساسے فریض کر رکھے ہیں ان میں سے تین عرب ڈالر کے اساسے بحال کیے گئے وہ بھی سویس بینکوں کے ذریعے سے تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے وہ افغانستان کو براہراس ان تک ایکسس نہیں دی گئی جس پر طالبان کا ابھی تک اعتراض ہے اور اسی طرح سے افغانستان کے مختلف بینکوں پر بھی طالبان کے خلاف پابندیاں ہیں کہ چونکہ وہ بھی طالبان ان سے کسی نہ کسی طریقے سے تجارت کر سکتے ہیں اس وجہ سے جو مختلف بینک ہیں ان پر بھی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں پھر ناظرین اکرام اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف امریکہ دوہا کے اندر قطر کے اندر طالبان کے انٹریلیجنس حکام سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور طالبان کے ساتھ ہے انٹریلیجنس معلومات کا تبادلہ کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ بدماش طالبان پر پابندیاں بھی لگا رہا ہے تو یہ تو سراہن سریحن یہ تو ایک طرح سے منافقت ہے دھوکے بازی ہے تو افغان طالبان کے ذمہ دار اور ذرائع بتاتے ہیں کہ بلکل امریکہ منافقت اور دوہرے میار کو اپنائے ہوئے ہیں اور امریکہ کے جانب سے افغان طالبان کے خلاف دوہلی پالیسیوں کو جاری رکھا گیا ہے ایک طرف امریکہ طالبان سے تعلقات اچھے کرنے کی بات کرتا ہے جیسا کہ امریکہ کی جو چارڈی افیر ہیں افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر دوبارہ اپریشن نہیں کریں گے یعنی امریکہ دوبارہ افغانستان میں ملٹری اپریشن نہیں کرے گا تو دوسری طرف آپ جانتے ہیں دوہا قطر کے اندر بھی طالبان کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں اور تیسری طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ طالبان پر ویزا پبندیاں بھی لگا رہا ہے تو بیق وقت ایٹ اٹا ٹائم یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کا واضح طور پر مطلب یہی ہے کہ امریکہ منافقت کر رہا ہے دھوکے بازی کر رہا ہے اور امریکہ کی پوری پلاننگ ہے کہ کسی طرح سے طالبان کو تسلیم نہ کیا جائے لیکن افغان طالبان نے ان پبندیوں کا توڑ نکال رکھا ہے افغان طالبان کو پتہ ہے کہ تاغوت اور دشمن ہمیں کبھی تسلیم نہیں کرے گا ہم نے اپنے ملک کی طاقت کو اتنا بڑھانا ہے کہ دشمن مجبور ہو جائے اور ہم دشمن یہ سمجھے کہ افغانستان ہمارے لیے مجبوری ہے طالبان ہمارے لیے مجبوری ہے ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ دشمنوں کی ہم مجبوری بن جائیں اور دشمن ہمارے سامنے آ کر جھکیں اور سرنڈر ہوں ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے چنانچہ افغان طالبان نے اپنے ملک کی اندر جو وہ ممالک ہیں جو امریکہ کے زیر اثر نہیں ہیں ان سے دوستانہ تعلقات بنا کر ان کی انویسمنٹ لانے کی جو پلاننگ ہے وہ شروع کر رکھی ہے چنانچہ چائنہ نے رشیہ نے درکی نے عرب ملکوں نے افغانستان کے اندر عربوں اور عرب کی سرمایہ کاری کرنے کے وعدے کر رکھے ہیں اور سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور آپ جانتے ہیں بقائدہ تجارتی سرگرمیاں چائنہ کے ساتھ طالبان کی بڑھ چکی ہیں چائنہ کے ساتھ ائر کوریڈور کا بندوبست ہو چکے ہیں یعنی فضائی راستوں سے تجارت ہو رہی ہے اور اسی طرح سے زمینی راستوں سے جو ٹرین سروس ہے اس کے ذریعے سے بقائدہ عام دور افت ہو رہی ہے تو افغان طالبان اپنے ملک کو جب سٹیبل کر لیں گے معاشی طور پر مستحکم کر لیں گے جب اپنے ملک کے اندر جو معاشی انقلاب ہے اس کے ذریعے سے معیشت کو بدل دیں گے تو ظاہر سی بات ہے امریکہ مجبور ہوگا ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ محضی دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ امریکہ کی دھمکیاں اور پبندیاں آخری سانسے لے رہی ہیں اور افغان طالبان کو جو پسے پوش ڈالا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اس کا نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے خود امریکہ کے اندر سے تھنگ ٹینک سے بات کر رہے ہیں کہ امریکہ بہت غلطی کر رہا ہے کہ افغان طالبان پر پبندیاں لگا کر چائنہ اور رشیہ کو وہاں پر طاقتور ہونے کا موقع دے رہا ہے جس کا نقصان براہ راست امریکہ کو ہوگا بھارا نزوکام یہ ویڈیو عام کر دیں مسید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لئے آپ افغانستان اردو یوٹوک چینل کو لازمی سبسکائب کر لیں آپ تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ